مہترم ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں چودہ نومبر یوم اتفال چلڈرنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے آج کے اس موقع پر ہم آپ کے سامنے بچوں کے مظاہرے کو پیش کرنے جا رہے ہیں جی ہاں حال ہی میں بینگلور کے ٹینگ گارڈن میں اقرار ٹیٹوریلز کے تحت بچوں کے لئے حمد ناتقیرات اور تقریری مظاہرے کا انعقاد عمل میں آیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا اقرار ٹیٹوریلز کے بانی و سیکریٹری ڈاکٹر محمد اسماعیل بیک کی سرپرستی میں یہ جلسہ منعقد ہوا مقامی عمل اودہ بی گروڑا چاریا اور شہر بینگلور کی کئی معزز شخصیات یہاں موجود تھیں آل انڈیا ریم دعوت القرآن القریم کے صدر قاری محمد رزوان بیک شمسی نے اس یادگار جلسے میں نظامت کے فرائض انجام دیئے تو چلیے دیکھتے ہیں ننے منے اور ماسم بچوں نے کس طرح اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جنوبی ہند نیوز ریپورٹ موسیقی 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 دیجئے آپ کے خدمت کے سیٹیفیکٹ ہے اور ایک طریق تحفہ سورت کوسر این آقین عقا الكوسر اصلی ربکا بل هل این آشائفا بول لو تل سورت لکراس بلو علاو مدلو سمت جمیلد ولمیو ولد ولمی جمیلد ولمید ولمیدی موسیقی 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 میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم موربین وہی وار یقین ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے تمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرمان علم نشہ لکا صدرک منصوب ہے جس سے ورفانا لکا ذکرک جس ازادی کام جس ازادی کام قرآن نبی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے السلام والکل اللہ ہی وہ برکا والو سلام ماشاء اللہ یہ میری طرف سے بیٹے سوڑ دے آپ کو دادا ساپر اور ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ سے جو ہے ڈاکٹر محمد یونسلیم صاحب کے ہاتھ دھو لیو اللہ تعالیٰ خبول اینگا یا ربنا اینگا یا ربنا اینگا یا ربنا این ہم لنا یا ربنا این ہم لنا حرم میں میں ہاتھ ہوا ہن کے مجل حرم میں میں ہاتھ ہوا ہن کے مجل یا ربنا این ہم لنا سلا شرک ماں کا این ہم لنا یا ربنا این ہم لنا یا ربنا محقی ہم لنا ملیتا ہم بس سمکے سمکے آس وڈ السلام علیکم لا حبات ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ میری جیٹر صاحب کی پودری ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قبول فرمالے میں اس کے بعد مالک یام یاکا نعمد و یاکا نستیم ایدینا سرات المستخیم سرات الَّذین علمت 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 J حبیبی اللہ محمد عطایتا بالسلام بالغدا محمد حبیبی اللہ يا محمد يا رحمتا للعالمين يا محمد يا من خیات حیاتنا بایمان يا من بجمالك اللہ تل احسان يا من بجمالك اللہ تل احسان يا حبیبی اللہ تل احسان بیمی ربی فديتك سیدی سعد و سلام عليکا يا ربی حبیبی اللہ محمد عطایتا بالسلام بالغدا محمد حبیبی اللہ محمد يا محمد جب بیمی روی ان کا انفرام واقعتا Yasai مجھ کو دیری دعا چاہتے ہیں دیرے آج جل کی خندی ہوا چاہتے ہیں روئی کا گا کے مجھ کو سلا تھی ہے تو مذکرہ کل سرے رے چاہتے ہیں مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہتے ہیں پیاری ماں مجھ کو دیری دعا چاہتے ہیں دیرے نمتہ کے سانے میں بھولوں پلوں تھام کر کے امی میں پڑتی چلوں آہ آہ بس تیرے پیار کا چاہتے ہیں پیاری ماں مجھ کو دیری دعا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عزیلَا فی لیلتِ القدر وَمَا عزیلَا كَمَا لیلتِ القدر لیلتِ القدر خیر من علف الشهر تنزل الملائکة والروح فيها بیجن من كل آخر سلاما اللہ حتى مطر عید فجر جلیک اللہ سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مائلک يوم دیر ایا کن عبد و ایا کنستهیم ایدینا سیلات مستقیمہ سیلات مدینہ ونمسا لائلی وائیدی رضو بیانائلی ورسالی امین والسلاتو والسلام ونائکا یا نسود اللہ والسلاتو والسلام ونائکا یا حبیب اللہ جب طلب کے چھانتا رہے جنس نہ دے جائیں گے جب طلب کس میں لائے ہم بنا دے جائیں گے نوز والا آیا ہے نوزے کے آیا ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سہت کا وہ تھا ماسوم گنیا مسکراتی تھی ہمارے خرم حضرم کے ترانے مو بھی گناتی تھی ابھی جبریل میں اترینہ کعبے کے ممبر سے اتنے میں صدائی عبداللہ کے گھر سے بارکو شمیحہ دول رات شریف لے آئے بارکو ہمار بوسفا شریف لے آئے مولا یا سنجی و سنجیم دائی من اے بدن اے رہا بھی بھی کوری کل کی کلی بھی موسیقی 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 پھول کھلتے ہیں پھڑ پھڑ کے سلے اللہ چھوپ کر کے رہی ہو یہ بات سبا ایسے خشبو چمن کے قلوں میں کہا وہ نبی کے وسیدے میں موجود ہے اسلام علیہ وآلہمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیہ وآلہمت اللہ وبرکاتہ نبی کا لگ پر جو ذکر ہے بے میسا لایا کما لایا جو ہوتے با نیت بن کر خوایا لایا کما لایا جو ذکر ہے بے میسا لایا کما لایا تیری دعاوں کی ہی بدولت اللہ وآلہمت اللہ وآلہمت اللہ وآلہمت موسیقا موسیقی 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 شال کوشی کی جا رہی ہے مہی ڈاٹھا صاحب کا بسلیل قرود دوبارہ شکریہ آدھا کرتا ہوں تیری شان ہے میرا آمی میں تو امید ہوں اشاہ امید کر دے میرے آخواد نظر کرم میں تو سہارا ہوں دامن بھی ہے قالی نبی نبی تیری شان ہے میرا آمی تیری دارموں کی میرا چھے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں باری یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ کیا بتا ہوں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتا ہوں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا موتا مدینہ ہے بس میرا موتا مدینہ ہے کیا بتا ہوں کیا بتا ہوں کیا مدینہ ہے عجب ٹور جن پر ہے بہارؑ دینہ کہ سب جنرے میں سارے مدینہ خودہ کرتا ہمیں فرمائے مہم لگا رنگے دیوانے نارا مدینہ نادینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہر عاشق کی اکھو کا تارا مدینہ دل میں اب کوئی عرض ہی نہیں دل میں اب کوئی عرض ہی نہیں یا محمد ہے یا مدینہ ہے یا محمد ہے یا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤں کہاو مدینہ سے اٹھ کے جاؤں کہاو مدینہ سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے 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 نبی ہے قالی نبیہ کے نبی شہر شہر حمیر علی یا تم دینہ ہمارا مدینہ وہاں رحمتوں کا مزول ہے وہاں رحمتوں کا مزول ہے جہاں ذکرے نام رسول ہے میرے جل میں یاد حبیب ہے میرے جل میں یاد حبیب ہے میں تو نہاں گاہر صحیح مگر میں تو نہاں گاہر صحیح مگر وہ ذکر سے شیطہ دور کا میری جل سے جو میں ہیں رحمتیں کے کہاں غلامِ رسول ہے میرے جل میں یاد حبیب ہے میرے لفتے نامِ رسول ہے میری صبح صبح ہے شہر حمیر میری شام شامِ رسول ہے میرے جل میں یاد حبیب ہے اللہ ہی برکاتہ ہو میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکریہ دعا کرتا ہوں اس کے بعد اس لئے پر تجھلے فرما خوم و ملت الحاج عبدالفدو صاحب تجھلے فرما ہے میں یہ آپ کا اپنی طرف سے اور ادارہ کی جانب سے آپ سب کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا خیمت کی مقصد نکال کر اس اطارے میں شریف ہوئے ہی اللہ آپ کو جزائے رہی رہتا فرمائے آپ کی عمر میں صحت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آج کے اس خصوصی علاقے میں ہمارے خصوصی مہمان حضرت مولانا بی ام زگریہ صاحب محروم کے بھائزنِ ارجمن حضرت مولانا بی ام زمین صاحب پشریف فرمائے ہماری دعوت پر خود کرمائے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر کا فرمائے حضرت مولانا بی ام زگریہ صاحب جتنی مصروف شخصیت کی اور مریض سمجھتا ہوں اس سے زیادہ آپ مصروف ہوگئے ہوں تین مہینے پہلے میں نے آپ کا اپنمنٹ لیا ہوں آپ کو اقین ہونا ہو تین مہینے پہلے میں آپ کا جو ہے ڈیٹ دیا ہوں تب جانتا مجھے آج کے ڈیٹ پہ لی ہے اللہ آپ کو اور بھی ترخی عطا فرمائے آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ اور بردت عطا فرمائے آپ کے عمر میں اور صحیحت میں اللہ تعالیٰ بردت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح اللہ تعالیٰ آپ کی سرفرستی آپ کے بھیوں بچوں کا خائم مدائم رکھیں بینگلور کے ٹینگ گارڈن میں ہر سال کی طرح اس بار بھی جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم اردو یوم والدین کا شاندار انعاقاد اکرا ٹیٹوریلز کے بانی ڈاکٹر محمد اسماعیل بیک کے جذبے کو سلام پچھلے چھانیس سالوں سے بلا ناغا مناقت کر رہے ہیں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم اردو یوم والدین جی ہاں دوستو ڈاکٹر محمد اسماعیل بیک پچھلے چھالیس سالوں سے بلا ناغا مناقت کر رہے ہیں یہ عظیم و شان تقریب نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اسی راستے پر چلتے ہوئے ڈاکٹر محمد اسماعیل بیک اور ان کا پورا خاندان ٹین گارڈن کے نوے کراس میں ہر سال ماہ ربی لوول میں اس جشن کا احتمام کرتا ہوا آ رہا ہے چودہ اکتوبر دو ہزار تیویس ہفتے کی شام منقد ہوئی اس تقریب میں مقامی یم ملے اودے بی گروڑا چاریا معروف سماجی و سیاسی شخصیت سید شفی اللہ معروف عالم دین اور مقرر خصوصی پی ام محمد مزمل والا جاہی آل انڈیا ریم دعوت القرآن القریم کے صدر قاری محمد رزوان بیگ شمسی مسجد اتیک و مسجد ابوبکر ٹینگ گارڈن کے صدر انحاج عبدالقدوس سینئر کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر محمد یونس سلیم سابق کارپوریٹر مجاہد پاشا اور کئی مہمانان اس جلسے میں جلوہ آفروز تھے مشہور قرآن کرام ناتخوان حضرات اس جلسے کی زینت بنے ہوئے تھے اس موقع پر یم ملے اودے بی گروڑا چاریا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے اپنے خطاب کا آغاز کیا جشن عید ملات کی مبارک بات پیش کی اور یہ پیغام دیا کہ سماج میں ہم سب ایک ہیں ہمارا خون ایک ہے ہم سب مل کر اس ملک کی ترقی کے لئے کوششیں کریں سید شفی اللہ نے یوم والدین کی مناسبت سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا عدب احترام اور ان کے حقوق کی مکمل تعلیمات پیش کی ہیں سید شفی اللہ نے کہا کہ ان تعلیمات کی وجہ سے دنیا میں موجود اولڈ ایج ہوم میں سب سے کم تعداد مسلمانوں کی ہے مسلمان چاہے کتنے غریب کیوں نہ ہوں اپنے والدین کو ہرگز اولڈ ایج ہوم میں بھیجنا پسند نہیں کرتے یوم اردو کے حوالے سے سید شفی اللہ نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کو اردو زبان سکھائیں اردو اخبارات اردو کتابیں اردو نیوز چینلز کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں تاکہ اس پیاری زبان کو ہم زندہ رکھ سکیں معروف عالم دین پی ایم محمد مزمل والا جاہی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار صرف زبان سے نہیں بلکہ بلکہ عمل سے اخلاق سے طور طریقوں سے ہونا چاہیے مولانا نے کہا کہ عام لوگ تو دور کئی مساجد کے ذمہ داران اپنے چہروں پر داڑی نہیں رکھتے مولانا نے کہا کہ زندگی کا ہر معاملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے مولانا محمد مزمل والا جاہی نے کہا کہ والدین سے محبت زندگی کی آخری سانس تک ہونی چاہیے والدین کو اف تک نہ کہو اس احکام پر نوجوان عمل کریں اردو زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے مولانا محمد مزمل نے کہا کہ سب سے پہلے گھروں سے اردو زبان کے فروغ کا کام ہونا چاہیے گھروں میں اردو زبان میں بات چیت قائم رکھیں اردو زندہ رہے مینے جو چھیڑی ناتے رسول چھا گئے بادل کھل گئے فول نام محمد لے کے تو دیکھو رحمت ہیں بیتاب نزول نام محمد لے کے تو دیکھو رحمت ہیں بیتاب نزول اس نورانی محفل کی نظامت فرما رہے قاری محمد رزوان بیگ شمسی اور دیگر مشہور ناتخواں حضرات نے خوبصورت ناتیا کلام پیش کرتے ہوئے تمام لوگوں کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار کیا جنوبی نیوز ریپورٹ